بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم نے آپ کے لئے جو ریسپی بنائی ہے وہ بہت ہی مزیدار بنائی ہے یعنی ہم نے جو بنائی تھی گھر میں موزریلا اور اسی سے ہم نے آج بنایا پیچا کیونکہ بہت ہی مزیدار بنا سب سے پہلے ہم نے لینی ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب بونلیس چکن اس کی نارمل سائز کی ہم بوٹی کاٹ لیں گے اور اس میں میں نے دو چمچ تندوری مسالہ اور ایک چمچ تک لہسن کا پیس ڈال کر اسے مرینیٹ کیا اور اسے میں میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے ایک پین لینا ہے پین میں میں تقریباً دو سے تین چمچ کے قریب آئل ڈالوں گی اور اس کے بعد میں یہ مرینیٹڈ چکن جو ہے وہ اس میں ایٹ کر جوں گی اور اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جب دیکھوں گی کہ یہ ہلکی ہلکی سی وائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں اسے ہلکی آنچ پر اسے گلا لوں گی کہ دیکھئے اس طرح سے جب اس کا پانی خوش ہو جائے گا تو میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کے بعد ہم نے بنانی ہے پیزا کی ڈو پیزا کی ڈو کیلئے ہم اس طرح سے ایک ٹرانسپیرنٹ بوٹل لے لیں گے اور بوٹل لینے کا مقصد آپ کو دکھانا ہے اور ایک ساشے ہم نے لیا ایسٹ میں نے تقریباً ایک کلو میدہ لیا تھا کیونکہ مجھے دوسرے پرپس کے لیے بھی ڈو ریڈی کرنی تھی تو اس وجہ سے میں نے ایک ساشے لیا ایک بوٹل کے اندر ایٹ کیا ساتھ ساتھ ایک چم بچینی ایٹ کی اور آدھی پیالی کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کیا آدھی پیالی کے قریب میں اس میں پانی شامل کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اوپر بن جاتے ہیں لمس ٹائپ کے تو بس میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور مکس بہت اچھے سے کروں گی تاکہ اس کے نیچے جو بھی اس کا مکسچر بیٹھ چکا ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے بہت اچھے سے میں اسے مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈھک کر تقریباً ٹیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس کے لیے رکھ دوں گی ویدن ٹین منٹس آپ دیکھیں گے یہ رائز ہونا شروع ہو جائے گی یعنی پھولنا شروع ہو جائے گی اور یہ اچھے سے پھولے گی اچھے سے پھولے گی تو آپ کا پیتزہ بھی اچھے سے بنے گا اور پھر آپ نے اسے تقریباً ڈھک دینا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اب رائز ہونا شروع ہو رہی ہے اچھے سے پھول رہی ہے جب تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کتنی رائز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ اچھے سے اوپر تک پھول گئی ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے سپون اور سپون کی مدد سے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ اور اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور اس کے اندر کوئی لمز نہ رہے یہ دیکھئے یہ ہے میدہ میدہ کے اندر میں نے لیا تقریبا آتا چمرج کے قریب میں نے اس میں چینی شامل سوری نمک شامل کیا چینی میں پہلے ایٹ کر چکی تھی اس کے بعد میں نے یہ سارا مکسچر والا جو پانی تھا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے جیسے آٹا آپ گونتے ہیں ایسے آپ نے اسے گوننا ہے یعنی مکس کرنا ہے آٹے میں تو تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن اس سے آپ نے ایک پرپس ہے کہ آپ نے اسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے بس مکس کرنا ہے اس کے اچھے سے جب یہ ایک طریقے سے یہ بلکل ڈو کی طرح بن جائے گا تو اس طریقے سے سارا آٹا جب ایک جگہ ہو جائے تو آپ نے اسے ٹین منٹس کے لیے ریسٹ دینا ہے ریسٹ دینے کے بعد آپ نے لگانا ہے ہاتھوں پہ آئل اور آئل کے بعد بہت ہی اچھا سا ٹیکسچر آ جائے گا اس کے اوپر آئل لگائیں گے ہم اس دو کے اوپر اور ہلکا ہلکا سا ہم اسے سمیٹھتے جائیں گے یعنی آٹے کی طرح ہم نے بلکل زیادہ محنت نہیں کرنی ہے اور ایک بال ٹائپ کا شیپ بنا کے ہم نے ایک سائٹ پہ تقریبا ٹوینٹی منٹس کے لیے ہم نے سے رکھ دینا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کا بڑا سا پیڑا لیں گے اور اس پہ ڈسٹ کریں گے میدہ اور پیزا کے سائز کی ہم بڑی سی روٹی بنا کے اسے پیزا پین میں فٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس پہ لگانا ہے کیچپ اور مایونیز کا مکسچر پورے اچھے سے ہم اس پہ لگائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم نے گیپ سے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم پیاز اور شمبلہ مرچ کا ہم نے جو کٹ کے رکھی ہے پیاز اور شمبلہ مرچ کو سلائس میں وہ ہم اس پہ ڈالیں گے اور ہمارے پاس کا دوکش کی ہوئی چیز تھی جیسے ہم نے باکس میں کر کے رکھا تھا وہ اس طریقے سے ہم اوپر سارا لگا دیں گے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے این ایکس کا پیزا پین اور ہم نے اسے پانچ منٹ پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا یعنی خالی پین کو ہم نے گرم کرنے رکھ دیا سوڑی دیر بعد دو سے تین منٹ کے اندر اندر اس کے اندر ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اسے کھولنا ہے اور اس کے اندر پیزا ایڈ کرنا ہے اور پیزا رکھنے کے بعد یہ دیکھیں رائزوں میں شروع ہو رہا ہے پیزا ہمارا پیزا بہت ہی مزیدار بننے والا ہے میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آپ بھی لائز میں ٹرائے کریں خود بکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ